جب پچھلے احیاء کرام پر بھی نازل ہوتا رہا اور اللہ تبارس و تعالی کی کتاب مقدس انجیل بھی ہمیں انہی احکام کی تعلیم دیتی ہے لہٰذا تم جاؤ اور میری سلطنت میں آفیت کے ساتھ اور امان کے ساتھ رہو اگلے دن سفیر قریش مکہ عمر بن آس پھر نجاسی کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ یہ نیا دین اشتیار کرنے والے دو جو آپ کی پناہ میں آئے ہوئے ہیں یہ ایسی السلام کو احکا دیتا نہیں مانتے اور آپ کے عقیدے کے سلاف ان کا عقیدہ ہے سنان سے نجاسی نے مسلمانوں کو دوبارہ اپنی دربار میں طلب کیا اور حضرت جعفر سے کہا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو انہوں نے کہا کہ ہوا عبداللہ ہے ورسولہ وروحہ وقلمته القائلہ مریم تو اللہ کے بندے اس کے رسول اس کی روح اور اس کا قلمہ ہے جو اللہ تبارک وطالعہ نے قواری پاکامن مریم علیہ السلام پر قلقہ فرمایا سنانچہ نجاسی نے اے تنکہ اٹھایا اور کہا کہ اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ السلام اس سے نہ کم ہے نہ ضربہ ہے اور یہ عقیدہ اور نظریہ اس اسلام کے بارے میں درست ہے انہوں نے سیرہ مریم کی آیات بھی تلاوت کی اور اس طرح حدثہ میں مسلمانوں کو مکمل طور پر پناہ مل گئی درمیان